آئیے جس طریقے کہ صدرشن ٹی وی مسلمانوں خلاف زہر اگلتا ہے اس کے خلاف کوئی بولنے والا ہے کوئی مکھولنے والا ہے اور اگر بول دیا جائے تو کہتے ہیں صاحب یہ تو بھڑکاؤ بھائی جان لے مطلب ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہمارے بیریسٹر حسدین ویسی صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے آپ کو لگے کہ یہ بھڑکانے والی زبان ہے ان کو کہہ دیا جاسا ہے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں جی ممتا صاحب ایک سوال اور ہے زی نیوز کے انکر کے تعلق سے جس طریقے سے اس کی گرفتاری ہوئی لیکن اب وہ ان کو جو ہے رہا کر دیا گیا یہ طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نوڈا پلیس اس کو بچا رہی ہے باقیدہ لوگ ٹویٹر ٹویٹ کر رہے ہیں اس کو آواز اٹھا رہے ہیں کیا اس میں واقعی کتنی صداقت کیا کہیں گیا دیکھیں جس طریقے کا ماحول تھا اور کانگریس کے جو لیڈر ہے راہل گاندی کے جو آفس میں حملہ ہوا تھا کیرلا وائیڈناڈ میں اور اس حملے پر جن لڑکوں نے کیا تھا اس پر بیان دیا تھا لیکن اس کو ادھے پر سے جوڑ دیا گیا تھا واقعی بہت سنسٹیو معاملہ تھا اور اس پر زی نیوز نے معافی مانگی لیکن چونکہ معاملہ اتنا سنگین تھا تو اس لیے ان کو چھتیز گھر میں جب یہ مخدمہ درج ہوا اور وہاں کانگریس کی سرکار ہے تو وہاں کی پولیس گرفتار کرنے آئی تھی تو جب گرفتار کرنے آئی تو ایک راستہ نکالا گیا جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں اور راستہ نکال کر کے ایسے انکر کو بچایا گیا اور اس میں دو لوگ ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں پوری ٹیم ہوگی کیونکہ جس طریقے کی نفرت یہ لوگ پیدا کرتے ہیں جس طریقے کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جس طریقے کی یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں آپ خود دیکھئے کہ ہمارے جو صدر ہے بیریسٹر اسردین وائسی صاحب ان کو بھڑکاؤ بھائی جان اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان کو دے دیتے ہیں جبکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے بیریسٹر اسردین وائسی صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے آپ کو لگے کی یہ بھڑکانے والی زبان ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ بتاؤ کہ کیوں بات مسلمانوں کی نہ کریں جو سیکولر پارٹی ہیں جو مسلمانوں کا اوڈ لیتی ہیں جب ان کی زبان پہ تالے لگ گئے جب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تو بھائی کوئی تو بولے گا کوئی تو مو کھولے گا پھر آپ بتائیے کہ مایہ وطی دلیتوں کی بات کرتی ہیں اخلیش یادو یادووں کی بات کرتے ہیں کانگریز جو ہے وہ برہمنوں کی بات کرتی ہے بھاچپا جو ہے وہ آپ پاسماندہ بریادری کی بات کرتی ہے اور سادو سنتوں کی باتیں کرتی ہیں یہ بتائیے کہ آخر دیش کا جو مسلمان ہے پچیس بیس پچیس طرور اس کی بات ٹاؤن کرے گا کیا مسلمانوں کی بات کرنا گناہ ہے کیا مسلمانوں کی حمایت کرنا ان کے حمایت میں بولنا کیا یہ بھڑکاؤ بیان ہے کیا ان کے حق کے لیے بولنا بھڑکاؤ ہے لیکن یہ جو گودی میڈیا ہے اور جس طریقے کے انکر ہیں کہ جس طریقے سے پارٹی کے پروکتہ بن کے بات کرتے ہیں اور غلط سلط چیزوں کو چلاتے ہیں ایسے ایسے آپ دیکھیں کہ پوسٹر بناتے ہیں کیا مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ کیوں ایسے بنتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ رویش کمار نے ہنڈی ٹی وی میں پورا ایک سروے دیا ہے کہ کیسے کیسے یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں جہاد کے نام پہ آپ بتائیے جس طریقے کے صدرشن ٹی وی مسلمانوں خلاف زہر اگلتا ہے اس کے خلاف کوئی بولنے والا ہے کوئی مکھولنے والا ہے اور اگر بول دیا جائے تو کہتے ہیں صاحب یہ تو بھڑکاؤ بھائی جانے مطلب ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اور یہ سیاست آدمی کو لے چلی ہے اس طرف جس طرف سے لوٹنے کا راستہ کوئی نہیں اور یہ گنے گاروں کی بستی اس لئے خاموش ہے بھید کھل جانے کے در سے بولتا کوئی یہاں لوگ جو ہے وہ اتنا ڈھرے ہوئے تمام پارٹیاں آپ دیکھیں کوئی نہیں بولا میں کہتا ہوں کہ راہل گاندی کے خلاف اگر بولا گیا تو کانگریسی پہنچ گئے ارے بھائی ہم کہہ رہے کہ کہیں بھی کسی کے خلاف اگر غلط بولا جا رہا ہے تب کانگریسی کیوں نہیں جاکتے جس طریقے سے راہل گاندی کو ڈیفنٹ کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچ گئے مقدمہ درش کرا دیا بھائی جب مسلمانوں کے خلاف اسی طریقے غلط پوسٹر بنایا جاتے ہیں ان کے خلاف غلط باتیں کی جاتی ہیں پرچاریت کی جاتی ہیں تب کانگریس کہاں سوتی رہتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے 1885 میں بنی پارٹی ہے یہ جس نے ملکی آزادی کی لڑائی لڑائی میں یہ کہتا ہوں آخر وہ کیوں سو جاتی ہے کیوں سو جاتی ہے تو اس لیے اور کانگریس بھی آپ دیکھئی کہ اگر کسی کو ٹارگٹ کرے گی ہر کوئی ہمارے صدر کو ٹارگٹ کرے گا آرے بھائی ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ بولیے تو ہمارے صدر کو بولنے ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن آپ تو اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہیں ہندو ناراض نہ ہو جائے کیونکہ رسس اور بی جے پی نے ایک ایسا ماحول تیار کر دیا ہے کہ اب کوئی بولتے ہوئے کچھ بھی ڈرتا ہے کوئی کچھ بولتے ہوئے ڈرتا ہے ابھی دیکھئے کہ احبار میں ایک کھانے لپیٹ کے دے دیا اس ہوتل والے کو جیل دیں آپ بتائیے یہ کونسا قانون ہے کونسا قانون ہے سوال یہ ہے کہ ان کو پکڑیے کہ احبار میں تصویر پہ ہو دی احبار تو ردی ہو جاتا ہے نا شام تک ردی کہاں ڈالا جاتا ہے آپ بتائیے ردی کہاں کہاں جاتا ہے اور کیسے کیسا استعمال ہوتا ہے تو ان لوگوں کو روکیے نا کہ جو احبار میں اس طریقے تصویریں چھپاتے ہیں تو یہ اصل میں ایک پورا جو ہے پروبگنڈا کیا جا رہا ہے نہ جانے کونسا میسیج دینے کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ایک طریقے سے اعلانیں جھن کر دیا ہے ایفیر کا پرستوں نے اعلانیں جھن کر دیا ہے ایفیر کا پرستوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رکنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ دیکھئے کہ آج دیش کا کیا ماحول ہے آج بیروزگاری کی بات کوئی کرنے والا نہیں ہے گیت کا سلینڈر گیارہ سو روپے کہو گیا کوئی بولنے والا نہیں روپے کی قیمت آپ دیکھئے کہاں پہنچ گئے سین جی کی قیمت کہاں پہنچ گئے آپ جائی آٹو رکشہ والا جو ستر روپے لیتا تھا ایک سو دس ایک سو پیس روپے وہ مانگ رہا ہے کیونکہ وہ بھی بیچارہ کیا کرے سین جی مہنگی ہو گئی تمام چیزیں مہنگائی پر کوئی نہیں بولا ہے تو جو اصل ایشو ہے اس کو اب بات سب دبایا جا رہا ہے اور اس طریقے کی چیزیں سامنے لائی جا رہے ہیں جس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پچاس روپے آج بڑھا دیا گیا پچاس آج دیارہ سو روپیہ ہو گیا پچاس روپیہ گائے سلینڈر میں بڑھ گیا بتائیے کوئی بولنے والا ہے کوئی زبان کھولنے والا ہے کوئی اس کو ایشو بنانے والا ہے کہیں کسی میڈیا پہ آپ نے اس پہ خبر دیکھی کہ یہ قیمت بڑھ گئی کہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہم سنتے تھے جب میں ایک گریجویشن کر رہا تھا علاوہ آجو شردالے میں تھا اس وقت بھی میں اسٹوڈنٹ پالٹکس کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اگر پچاس پیس سے بھی قیمت بڑھ جاتی تھی پیٹرول کی ڈیزل کی یا گیس کی تو اس پہ واوائلہ مجھ جاتا تھا سڑکیں جام ہو جاتی تھی ہمیں جواب دیں کہ کہاں ہے وہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ آخر گیس سلنڈر جیتنا مہنگا ہو رہا ہے آپ نے فری گیس سلنڈر بات کے واوائلہ مچایا سوال یہ ہے کہ گیارہ سو روپے کون دے گا کیسے غریب آدمی جو ہے گیارہ سو روپے کے سلنڈر بھروائے گا کیا اس کا کوئی جواب ہے سرکار کے پاس تو یہ تمام چیزیں ابباد صاحب اسی لیے مجھے لگ رہا ہے ہو رہا ہے کہ دیش میں بس ہندو مسلمان کراتے رہو دنگا فساد کراتے رہو خط لوگاردگری کراتے رہو اور اسے مارا جاتا ہے بے قصور آدمی بدہ پر میں جو کنہیا مارا گیا وہ بھی بے قصور تھا اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا آپ بتائیے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں افسوس ہوتا ہے یا امرواتی میں جو مارے گئے اس پر بھی ہمیں افسوس ہے میں بلکل کھلن کھلنہ بات کہتا ہوں بلکل اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور آج جو مارا گیا نوجوان صوفی صوفی بابا اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے تو اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایک پوری فیلی سمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کتنے لوگوں کو مارا گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اس چیز کو روکنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں روکا گیا اس کو اس پر ایماندارہ نہ کاروائی نہیں ہوئی تو دیش جو ہے اس کا ایک بڑا خمیازہ بکتے گا کیونکہ دیکھیں ہم ویشو گروہ بنانے نکلے تھے یہی تنہ نا رہا رہا کہ ہم دیش کو ویشو گروہ بنائیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ویشو گروہ بنا دیا ہے زہر ہر جگہ زہر میں ہر آدمی زہر میں دوب چکا ہے ایسا لگتا ہے ہر طرف آپ دیکھئے نفرت ہر کوئی خوف میں جی رہا ہے تو یہ خوف میں جینا جو ہے کوئی جینا نہیں ہوتا ہے یہ کیسے دور ہو اس پر کام ہونا چاہیے